اپنے مقصد کو سامنے رکھیں آپ آئے کس لگے ہیں آپ آج جو بیان کر رہے ہیں اس بیان کے نتیجے میں صرف تیس منٹ چالیس منٹ ایک گھنٹہ یہ وقت گزارنا مقصود ہے یا اس وقت کو استعمال کر کے جو حتمی نتیجہ آپ لینا چاہتے ہیں وہ کوئی اور ہے کہیں ایسا تو نہیں کہ آپ گفتگو کر رہے ہیں ٹائم ختم ہو گیا اور گفتگو کو کسی نتیجے پر پہنچائے بغیر بات ختم ہو گئی مجھے چونکہ عربی نہیں آتی بہت اچھی اور ترجمہ تو بالکل بھی نہیں آتا جب وہ سمجھ رہے ہوں ساتھ تو مجھے ساتھ ساتھ ٹرانسلیٹ نہیں کر سکتا مجھے تو کئی چیزوں کا پتہ نہیں چلتا مگر جن لوگوں کو عربی آتی ہے انہیں تو پتہ چل جاتا ہے تو ایک دن میں ڈاکٹر زاکر رائک کا ایک لیکچر سن رہا تو انہوں نے ایک لطیفہ سنایا اور وہ کہتے ہیں کہ یہ حقیقی ہے کہتے ہیں کہ ایک بنگالی عالم دین پہنچے سعودیہ تو ان کی بڑی خواہش تھی کہ میں یہاں کسی بھی مسجد میں مجھے بھی ایک جماعت کی امامت کا عزاز ملے تو باقیدہ کوشش کی گئی لوگوں سے رابطے کیے گئے کہ کسی طرح انہیں اس کی اجازت مل جائے تو وہ اجازت مل گئی مغرب کی نماز کا وقت تھا تو انہوں نے امامت کروائی تو جب انہوں نے اسلام پھیرا تو انہوں نے دیکھا کہ جو نمازی تھے وہ مسکرا رہے تھے کچھ ایک دوسرے سے باتیں کر رہے تھے ان کے چہرے سے لگ رہا تھا کہ کوئی گربڑ ہو گئی ہے تو انہوں نے پوچھا کہ کیا میرے تلفز میں یا میری ادائیگی میں کی پرابلم تھی انہوں نے کہا نہیں ماشاءاللہ بہت اچھا تھا کہتے ہیں ایسی قرط تو ہم سے بھی نہیں ہوتی آپ نے تو آج سما باندھیا تھا تو کہتے ہیں کہ پھر آپ یہ مسکرا کیوں رہے ہیں آپ کے چہرے پر کچھ مجھے نام عجیب سے تاثرات لگ رہے ہیں تو لیتے ہیں اچھا اب وہ چیزوں کو ارمی عربی آتی ہے اور عربی سمجھتے ہیں وہ اس طریب سے لے کے چل رہے ہوتے ہیں تو آپ تو اردو میں بیان کر رہے ہیں بشک عربی میں نہیں کر رہے ہیں لیکن اب آپ نے بیان کرتے کرتے کہا آپ وقت کی قلت ہے تو اب مجھے چونکہ نماز پڑھانی ہے تو میں چلتا ہوں باقی باتیں پھر ہوں گی اگر آپ وقت کے مقررہ وقت کے اندر اسے ختم نہیں کر سکے تو یہ سامین کا قصور تو نہیں ہے یہ کس کا قصور ہے اور جو بات آپ دوری چھوڑ کے چلے گے کیا آپ کیا خیال ہے کہ جب اگلی مطبع آئیں گے تو لوگوں کو بالکل وہی سے دوبارہ سے سلسلہ جوٹ پائیں گے لوگ کیا وہی ہوں گے کیا اسی مائنسٹ کے ساتھ آئیں گے کیا ان کے ساتھ آپ کا ذہنی رابطہ ویسا ہی ہوگا جواب ہے کہ نہیں ہوگا تو وقت کو مدنظر رکھتے ہوئے پہلے سے ان تمام باتوں کا تائین کریں اس کے بعد میدان میں نکلیں کلیر جہاں جب پرابلم ہے آپ مجھے ڈائریکٹ پوچھا کریں